اسلام علیکم ککیم وی تائرہ میں خوش آمدید کیسے ہیں سب لوگ امید ہے لکے فضل و گرم سے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج بھی اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں اروی چکن گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں کے موسم میں اروی بہت زیادہ ملتی ہے اور بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اس کی بھوجیاں بھی بنائی جاتی ہے بٹھ ہم چکن میں بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کریں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے اروی چکن بنانے کے لیے میں نے دو ٹوماتر لیے ہیں تین عدد پیاز لیے ہیں لسل لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم بلینڈر جگ میں ڈال کر گرائنڈ کریں گے جب ہم بلینڈر جگ میں ڈال کر گرائنڈ کرتے ہیں تو اس سے جو پیسٹ بنتا ہے اس سے ہماری گریوی بہت اچھی بنتی ہے اور ٹیسٹ بڑا زبردست آتا ہے اروی کو ہم نے چھیل کے دھو کے رکھ لیا ہے اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھیں گے اور پھر سے اچھی طرح سے دھو لیں گے تو دیکھئے میں نے آدھا کلو اروی لی ہے جس کو میں نے دھو کے اور اس کو نمک والے پانی میں ڈپ کر کے اور اسے اچھی طرح سے ساف کر کے رکھ لیا ہے آدھا کلو ہی چکن لیا ہے جسے اچھی طرح سے ساف کر کے دھو لیا ہے اور یہ ویٹوماٹر لسل ہے سپائسز میں جو چیزیں ہم استعمال کریں گے ایک چمچ ہم نے دھنیا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر لیا ہے وان این ہاف ٹی سپون ہم سرخ مرچ پاوڈر لیا ہے نمک خص پہ ذائقہ استعمال کریں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے جو ہم بعد میں سب سے انڈ میں ڈالیں گے گارنشن کے لیے ہم نے سبز مرچ اور سبز دھنیا لیا ہے فلیم ہون کر کے کڑاہی میں نے اوپر چڑھا دی ہے اور اب ہم اس کے اندر تمام چیزیں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالے ڈالیں گے اسے ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ہم میڈیم فلیم کے اوپر پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوش ہو جائے اور تمام مسالوں کے فلیور چکن میں اچھی طرح سے چلے جائے اور چکن گل جائے میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو آئیے اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کا پانی بلکل خوش ہو گیا ہے اور چکن ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس کے اندر آئیل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کے اندر دو چمچ آئیل ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ آئیل پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کا آئیل اوپر آ جائے تو یہ دیکھئے یہ اچھے سے بھون گیا ہے اس کا آئیل اوپر آ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر ہم اربی ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اربی میں جو تھوڑی سی لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا سالن بہت اچھا سا بنیں ہم اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئیل جو ہے یہ ہمارا اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سالن بہت اچھے سے بھون رہا ہے تو اس کو بھونتے ہوئے ہمیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہ اچھی طرح سے ہماری سبزی بھون گئی ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم تقریباً دو گلاس پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے ہلائیں گے اور پھر تقریباً اس کو پچیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم کے اوپر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ہماری اربی اچھے سے گل جائے تو آئیے اس کو کبر کر کے پکنے دیتے ہیں پچیس منٹ ہو گئے ہیں آئیے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا سالن کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے لیکن ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اربی گل گئی ہے یا نہیں تو چیک کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل گل گئی ہے دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو گارنشن کریں گے اس کے اوپر گرہ مسالہ ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے سبز میرچ اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے تاکہ اس کے فلیور اس کے اندر چلے جائیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں آئیے اس کو چیک کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں سالن ہمارا بلکل ریڈی ہے تو آئیے اس کی فائنل لوگ دیکھیں جی تو یہ ہے ہمارے سالن کی فائنل لوگ اروی چکن جو ریڈی ہوا ہے اس کی آپ اسے تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشیاں عطا فرمائے آپ کو ہر دکھ پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھے آمین سمامین نیکس ویٹو تک کے لیے تحرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ